لکھ لو میں پتا چاہ رہے گی جس مہارا جی کے ساتھ تھے ہم ان کے مہارا جی کے پاس ایک لسٹ آئی ایک بننے کی اس میں لکھا تھا کہ مہارا جی پانی جل یعنی جل پانی اور واتر ان میں تینوں میں کتنا انتر ہے کیا انتر ہے مہارا جی ہمارے سلپ کو لیے اور سوچھنے لگے جل پانی واتر اس میں کیا انتر اس کو سمجھائے وہ اسے سلپ کو رکھ دیا کہاں اتر ہم دل دیں گے ہم منچ سے اتر گیا تو منچ شواب ہو گیا سوابتی پر اچھتھی بھی جاتا کہا جب کل منچ پر ہم آئیں گے جس سے سب لوگ جان جائے کہ جل پانی اور واتر میں کتنا انتر ہے وہ بات مان گیا تو دوسرے دن جیسے آ جا کے ہاں تیسرے تک تھا بھوانی پرارم بھائیں دیکھئے کہ سلپ لی بات ہو رہی تھی سوریز بھائیہ کی سلپ آ گئی تھا دوسرے دن جب کتھا برارم ہوئی تو اس قطعہ میں بتانے لگے گے مہاراجی اس سلپ کو پڑھیں اور جب دیکھا کہ جل پانی اور واتر میں انتر تو کہا اگر وہ ترسل کرنے والے یہاں بیٹھے ہو تو میری بات گاڑ باندھ لے جل پانی اور واتر میں جتنا انتر ہے اس کو سمجھو جتنا پتنی دھرم پتنی اور وائف میں انتر ہے اتنا پانی جل اور واتر میں انتر ہے تو تک لے لگا کہ مہاراج اچھا اتر دے بھی لیکن سمجھ نہیں پایا کہاں میں سمجھا رہا ہوں مہاراجی نے بولے مہاراجی بتانے لگے کہاں گھنگا جی کا جنجا جی کا سمجھو جی کا لکننگا کا کابیری کا منداتنی بھائیہ کا جو درو بہ رہا ہے اسے ایک مورک بھی پانی اور واتر نہیں بولے گا کہے گا کہ گھنگا چھا چھا وہ جل ہے لیکن تعلام میں پاولی میں جل پوپ میں آپ کے نل میں جو نکل رہا ہے وہ پانی ہے وہ جل ہے نہ واتر ہے اس کو سبھی کہتے ہیں بھائیہ پانی ہے اور پانی ہے آوڑ کو نہ باولی کا ہے نہ نرکوپ کا ہے نہ کھنگا کا ہے نہ گنگا جی کا ہے آپ کی تیڑھی میڑھی نالیوں سے ہوتا ہوا سوچالے موطرالے سے ہوتا ہوا بھوجنا لے تک پہنچ رہا ہے نہ اوچل ہے نہ پانی ہے لوگو صورت نکال نقال 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 نکالerna آجو اپنے پتی کی آل لائف برباد کردے سرب دھومانے میں پیچر دکھانے میں نو ٹم کی ناز دیکھنے میں مطلب آل لائف برباد کردے نو پتنی ہے نو دھر پتنی ہے وہ ہے وہ آئی ہو ہاں سکتا جیہاں کہاں بہرات تھے